بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کل لہمی بندہ بھی اللہ دی بڑی عجیب مخلوق ہے اور بڑی بدوقتی اے ہندی ہے کہ جس میں لے بندہ اپنی کتائی یا اپنی غلطی قبول نہیں کردہ اور مختلف بہانے اور عذر تراشدہ غلطی غلطی ہے اور اگر اس نے قبول کر لیا جائے تو اللہ توبہ دی توفیق دے دے تو اس دا معافی اس دی ہو سکتی ہے لیکن اگر اس دے مختلف قدر تراشنے شروع کر دے اور پھر ایک بہت بہانہ یہ ہے سیقول اللہ ذینا اشرکوے جنہیں لوگ شرک کر دینے اکسن اگر اللہ چاندہ اللہ نے وہ بات پسند نہ ہوندی اللہ روکنا چاندہ تو اسی یا ساڑھے باپ دادا کتے اللہ دے شریک بنا سکتے اگر اسی شرک کرنے ہاں بد پرستی کرنے ہاں تو اللہ سانو نہیں روک دا ساڑھی زبانہ گنگ نہیں ہونی ہاں ساڑھے ہتھ پیر کم نہیں چھوڑ دے کوئی ایسا نہیں کہ ساڑھی روزی بند ہو جائے تو مطلب ہے اللہ سانو روزی بھی دے رہے سہت بھی دیتی بھی استے پھر اللہ چاندہ کسی شرک کریے اللہ خوشحستے وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَئِ نَا اسی کسی چیز دے حلال حرام دا اپنے کو حکم لان دے اے تم اللہ سانو توفیق دیتی ہی تیسی کر دے پہیں بنیادی گل جری اللہ کریم نے دسی اور انبیاء نے اللہ دیا کتابہ نے دسی ہوئی ہے کہ وَحَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاکِرَمْ اللہ کریم نے انسان نو پیدا فرما کہ اس نو شعور دیتا آزا و جوارے دیتے گل دی بھلائی برائی دی سمجھ دیتی اور انبیاء مبوس فرمائے کتابہ نازل فرمائیا اور دسیہ کہ اے کرو اور اے نہ کرو اور فرصہ دیتی ایک خاص وقت تک کہ اس ویلے تک توانو اختیار رستہ واضح کر دیتا وَحَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ راستہ سے بلکل سامنے کر دیتا اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا قَفُورَ فَيْسْلَ انسان دا وہ اللہ دا شکر کر دا یا ناشکری درہ اختیار کر دا ان اتھے جنہا ناشکری اپنی پسندنا اختیار کیتی ہے کفر و شرک پسند کر کے اختیار کیتا توحید باری نو چھوڑ کے اور شرک جن مبتلا ہو گئے او کس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ چاند آتا ہاں سی کرنے اللہ نہ چاند آتسانو روک دیندہ اللہ کریم نے جبر نہیں کیتا اگر جبر کر دا پھر تک قیامت دا اور آخرت دا اور محاصف دا کوئی مفہوم نہیں رہا دا کہ کامتا اللہ کریم نے زبردستی کرا لیا باقی جڑی مخلوق کے جانورن پرندین درندین یہ ہر شئے اپنی عادت دے مطابق کر انہوں نے فطرت اور جبلت اللہ نے ایک چیز پیدا کر دیتی ہے اس دے مطابق کوئی زندہ کی گزارویں دیں اور کسے شاید مکلف نہیں چونکہ اکم فطری اس دے مطابق کر دیں جو کچھ اللہ نے انہوں نے مزاج اجرہ کی دیتا اس دے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتے انسان نو اللہ کریم نے شعور دیتا سمجھ دیتی ہے سوچ دیتی اور پھر سب تو بڑی گلے ہوئے کہ فیصلہ کرنے دا اختیار دیتا ہے انسان دے کورے کہ اللہ دی اطاعت کردہ یا نافرمانی کردہ اور پھر بہت مزیدی گلے ہوئے کہ یہ فیصلہ بھی مسلط نہیں کی تا کہ تسی ضرور نیکی کرو فرمایا لا اقرحہ فی الدین دین دے قبول کرنے کوئی زبردستی نہیں کیتی جائے گی اگر کوئی دین قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس نو حق آسل ہے وہ فیصلہ کرنے دا وہ نہ کر کے بیکھ لے جتنے تک وہ دیکھو فرصت دنیا تیرانہ جو کرنا کرے جس میں موت آئے گی اس وحلے عمل دی گل ختم ہو جائے گی پھر عجر دا معاملہ شروع ہو جائے گا اس لئے انہوں سمجھ جائے گی کہ میں کی عمل کی تا اس دا نتیجہ کی ہو رہا فرمایا یہ گل صرف انہا مشرقین دی نہیں یا کفار دی نہیں انہا تو پیڑے جڑے کفار و مشرقین او بھی اسے طرح دیاں گلہ کر دے اور انہا دے آسہارے اگر بیکھن تو پتہ لگ جائے گا کہ انہا تے کس طرح عذاب آئے زاکو باسنا حتیٰ کہ انہا پھر عذاب دا مزہ چکھ لیا بیکھ لے نتائج آپ نے کردار دے اور اے جاہل ہیں انہا نو بیکھنا چاہی دا دنیا تے پھر کے تکنا چاہی دا جنہا لوگ کا اگر اللہ دینا فرمانی کیتی اور جرائم دی زندگی اختیار کیتی اور نبیہ نا کفر کیتا اور نبیہ نا مقابلہ کیتا انہا تے کی حشر ہویا کس طرح اقومہ تباہویان کس طرح انہا تے عذاب الہیان اس تو سبق نہیں لیندے بلکہ جو کو جو آکھ دے وہ پردے پر میں اگر بھی عرض کیتا کہ شیطان دا اے طریقہ واردہ تھے کہ جس گلت اللہ کریم کسے قوم تو بہت زیادہ ناراض ہویا اور انہا تے عذاب نازل فرمایا انہیں گلنہ انہیں جملے پھر جیڑا بندہ شیطان دی گل سنیں اس دے موہوں کٹوانا انہا شیاتینہ لجوہون الہ اولیائہم شیطان اپنے بلیاں اپنے دوستانہ گلنہ کر دے انہوں انہیں گلنہ سے کھان دیں انہوں نے موچ انہیں نکل دیں انہوں نے مقصد ہے انہوں نے شیطان دا کہ اس دے بھی اسے طرح دے عذاب اور انہوں نے اسے درجے دوزخ دے چھے بھی جائے کل حل حل اندکم من علمن فتخرجو ہو لنا فرمایا کہ انہوں فرماو یہ جڑی گلت اسی کر دے اسے طرح کوئی علمی دلیل ہے تو پیش کرو ہر گل واسطے کوئی دلیل چاہی دی یہ ثبوت چاہی دا تو یہ جڑی گلت اسی کر دے یہ خلاف تو ثبوت ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کیسی رستہ کھلا کر دیتا واضح کر دیتا ایان کر دیتا انسان نو اختیار دیتا وہ اپنے واسطے نیکی دیرا چندا یہ برائی دی یہ اللہ دا فرماان تو موجود ہے اس کتاب جمع موجود ہے پہلیاں کتاب آج بھی موجود ہے ہر نبی نے یہ گلت اسی تو ہڑے کوڑ اس گلتہ کوئی ثبوت ہے کہ اللہ تو ہڑے کوڑ زبردستی شرک کر آرہا یا کفر کر آرہا تو انہوں اللہ نے مجبور کر دیتا کہ کرو اس لکے ثبوت ہے تو ہڑے کوڑ ان تتبیون الا الزنن و ان انتم اللہ تخلصون فرمایا تسی صرف گمان دی اور اوحام دی پیروی کر لے میں جاڑے تو ہڑے ویمن اور ظنن انہوں نے پیچھے تسی لکے ہو ان انتم اللہ تخلصون اور تسی بلکل اٹکل دے تیر چلا رہے ہو یہ اندازت تیر مار رہے ہو کوئی گل تو ہڑے کوئی دلیل کوئی نہیں نہ اکلی نہ نکلی اس گل نو اکل سلیم تسلیم کر دی ہے نہ ایک اسے نکل اچھے گل ثابت ہون دی ہے تو ہڑے کوئی اس گل دا ثبوت کوئی نہیں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ کریم جڑا ارشاد فرمائنا اس دے نار اس دی بہت بڑی دلیل ہون دی ہے اس دے نار اکلی دلائل بھی ہونے نکلی دلائل بھی ہونے اور اللہ واسطے ہی ہے غالب ہونالی حجت اللہ کریم کوئی گل بلا دلیل نہیں فرمائے اللہ اقادر ہے وہ مالک کے ساری مخلوق اس لیے اپنی ہیں وہ جڑا حکم چاہے دے دے اور جڑا حکم وہ دے دے وہ ادرست ہے کسے دلیل دی ضرورت نہیں چونکہ وہ ہر شاہدہ خالق کے مالک کے مختارے کل ہیں اس نے حق آسل ہے کہ اپنے مخلوقوں کے حکم دے نہ اس لے باوجود اللہ نے کوئی حکم بلا دلیل نہیں دیتا اس دے اقلی دلائل موجودا نکلی دلائل موجودا اس دے فوائد تے بیس کیتی ہے اور اس دے خلاف جڑا کرسی اس دے نقصانات بیان کیتی ہیں فللہ الحجت البالغہ اللہ نے دے بڑی بالغ اور وسیع دلیل تے ناگل کیتی اگر اس نے زبردستی کرنا ہوں دا تو پھر کسی اختلاف کیوں پیدا ہوں دا پھر انبیاء بھیجنے دی ضرورت کیوں واقعی رہ دی پھر کتابہ نازل کرنے دی لوڑ کے لی جس میں اللہ زبردستی کوئی کام کرونا ہے تو ہر بندے نے اکام کرونا ہے پھر تک کوئی مقصد ہی نہ رہ گیا نہ قیامت دا نہ آخرت دا نہ عجر دا نہ عذاب و ثواب دا نہ انبیاء بھیجنے دا نہ کتابہ بھیجنے دا اس سارا یہ تمام اس واسطے کی تا رب العالمین نے کہ انسان نو اختیار دتا فیصلے دا اور پھر اس نو بار بار یاد دہانی کرائیے کہ کہ کرنا اور کہ نہیں کرنا فرمایا جڑی یہ چیزاں تسیں آپ نے اپنی مرضی نار حرام کی تھی پھر دیو مثلاً تسیں یہاں کیا جیس نار اٹھ دا گوشت حرام ہے اس دا عورتہ تے حرام ہے تو مردہ تے حلال ہے اے فلانے بتنی نظر کر دیتا ہے اس واسطے اس جانورتے سواری بھی حرام ہے اور اس دا گوشت بھی نہیں کوئی کھا سکتا اس طرح دے جڑے تساں بنائی ہوئی یعنی کوڑو رسما اس دے کوئی گواں پیش کرو کوئی دلائل پیش کرو کوئی ایسے لوگ ہیں جڑے اے ثابت کرن کہ اے اللہ دا حکم ہے ایسے لوگ پیش کرو کوئی ایسے بندے لے ہو جڑے آکھن کہ اے چیزاں اللہ نے حرام کی تھی اللہ دا حکم ہے کہ فلانے بت دی نظر کر دے ہو یا فلانے پیر صاحب دی نظر کر دے ہو یا فلانے قبر دی نظر کر دے ہو یا فلانے بزرگ دی نظر کر دے ہو یہ تھا کوئی حکمی اللہ نے ایسا نہیں دیتا اور اگر اس گلتے ہو شہادت دین لاکھ پون تو فرمایات اے میرے حبیب تسی ہونا دے نہ بالکل اتفاق نہ کرنا تسی اس گواہ شامل نہ ہونا چونکہ اللہ نے جڑے یہ چیزاں حلال حرام کی تھی اس دا سارا علم تو آپ دے کوڑے انہاں نے تے اگر گواہی دے نہیں تے انہاں نے اللہ رب العزت تے بھی جھوٹ ہوڑنا چونکہ انہاں دے کوڑ کوئی اللہ دی کتاب نہیں کسے نبی دا ارشاد نہیں انہاں دے محض آپنے اندازے اور اٹکل پچوے اور انہاں دے جڑے پیشواب بنے میں جادوگار قسم دے لوکن یا ٹونے ٹوٹکیں آرے شب دا بعض لوکن شیطان دے پجارین شیطان دے گلتے عمل کردیں اور اگر یہ اس گواہی تے تیار بھی ہو جارجی نہیں ایسے گواہی دینے ہیں کہ یہ شرک اور بتپرستی اور یہ سارا کچھ جائز ہے تو سی انہاں دے شہادتیں شامل نہیں ہونا وَلَا تَتَّبِعَوَا اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جیڑے لوک اللہ دے آیات دے انکار کردیں جیڑے دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہو یہ اللہ دے آیات جیڑے انہاں دے انکار کردیں انہاں دے گلتے کدھی توجہ نہ فرماؤ انہاں کوئی اہمیت نہ دے انہاں دے گلنوں کوئی اہمیت نہ دے انہاں دے گلتے آپ غوری نہ فرماؤ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ یادِئے ایسے لوکن جیڑنوں آخرتیں یقین ہی نہیں ایک قیامت دے یقین تو محروم لوکن اور جتنے انہاں نے اے بنایا وہاں بط پرستی اور اے رواج بنایا وہاں انہاں نے یہ محض دنیاوی مفادات واسطے اور دنیاوی لذات واسطے اور خواہش نفس دے تکمیل واسطے انہاں بنایا وہاں آخرتیں انہاں یقین ہوندہ اللہ دے گل مندے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع کردے ای انہاں نے خواہش نفس واسطے آخرتیں انہاں یقین ہی نہیں لہٰذا یہ ساریاں رسومات انہاں نے پیسے اکٹھے کرنے واسطے دولت کم ہونے واسطے انہاں پجاریاں نے اور انہاں جادوگرہ نے اور جیڑے پیشواب بڑھے ہیں انہاں نے دولت جمع کرنے واسطے بنا لیا جیڑے انہاں نے پچھے چل دے پہن انہاں سمجھا بے اے بڑی سہولت ہے بڑا سوکھا کم ہے جی کوئی عمل نہ کرنا پہ حلال کرو حرام کماؤ چوری کرو ڈاکہ کرو وچو انہا پیشو آمدہ حصہ دے چھوڑو تو بس موج ہو گئی وہ گناہ بھی معاف ہو گئے تو آخرت بھی مل جائے گی اگلے دن میں علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی حیات الحیوان بڑے وہ کتاب تو ہے حیوانات دی موضوع تھے لیکن انہاں نے بڑی عجیب عجیب اسے کسے بیان کی تے ہیں بعض احادیث بھی نقل فرمائی ہیں بعض بزرگانی دین نے واقعات میان کی تے اسے جی ایک بڑا عجیب قصہ وہ لکھ دے انہاں نے نام بھی لکھیا میں نے انہاں یاد نہیں کہ فلان شخص دی کبرتے کوئی بندہ روز جا کے تلاوت کر دیا اور کبرتے بیٹھ کے کر دیا تو ایک دن اس نے خواہ بھی جائے انہاں نے کہا یار واسطہ اللہ دی تو اے میری کبرتے تلاوت کرنے تو باز آ جا تو بڑا حیران ہویا کہ میں تو آڑے سواب واسطے یہ ترقی درجات واسطے یا قرآن دی برکت واسطے کبرتے بیٹھ کے تلاوت کرنا تو سی من منا پہ کر دے انہاں کیا یار چاہی آیت تو پڑھنا نا وہ میرے سیرے ڈنہ مار کہ میرے کوئی پوچھ دین وہ آیت دنیا تے تو نہیں پڑھی یہ استعمل کی تے وہ کبراش پیانت تو پیپر دین تو دنیا تے کیوں نہیں پڑھی یعنی اتھے جا کے سمجھ ہوندی یہ اجڑے رواجات انہاں ساڑے بندہ ساری عمر وہ نماز نہیں پڑھ دا اس دی کوئی پرواہ نہیں کر دا ساری عمر تلاوت نہیں کر دا اس دی کوئی پرواہ نہیں کر دا حلال حرام جو مرضی چاہیے آوے اس نے کوئی منع نہیں کر دا کوئی مشورہ نہیں دیندہ اس دے نالہ کر اس دی بیتری چاہ دے اس دی نجات چاہ دے اس دی بھلائی چاہ دے تو انہوں کوئی نیک مشورہ دے جس لئے وہ مرنے آدھا دے انہوں ختم پڑھنے آرے لے انہوں نے کبرتے بھاہ دے اچھاڑی دھڑے پڑھ دے رہا والا ہم دمیری دی گال سنکے تو میں بنا حیران ہویا یہ تو اٹھا اٹھے بھاہ کسی تو ماری پوانے بھئی آہ دنیا تے نہیں تو سنیا جو انہوں نے تھے کبرتے بھاہ کے گونجدہ پہ آہ دنیا تے دنیا تے کیا کر دا رہا سکر زندگی تو عمل نہ تعلق رکھ دی وَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَادِلُونَ ای حکم کلتے وے بے نا دا آخرت ایمان ہے کوئی نہیں آخرت دی خاطر عمل نہیں کر دے بلکہ دنیا بھی فائدہ واسطے کر دے اور بے وقوف لوگ جڑے ہیں او بھی اپنے ذاتی فائدہ واسطے ہونا دے پیچھے ہونا نہیں ہوں پیر صاحب نے اتنا نظرانہ دیتا تو اتنے مزید پیسے مل جانگے یا بُت تے اتنا نظرانہ چاڑے تو اتنے مزید مل جانگے وہ اپنی سودہ گریج ہونے اور بڑا عجیب فلاسفی ہے میں ایک دفعہ دبائی میں اتفاق ہویا کہ دوست نے جس میں گڑی دیتی ہوئی استعمال واسطے اس نے درائیور جیڑ ہے وہ ہندو ہویا تو وہ پروگرام ہوندے پرہ پرہ جانا ہوندے اس نے میں ٹائم دیتا فلانے میں لے آ جائے تو لیٹ ہو گیا تو میں پچھے ابھی یار آج تو لیٹ ہو گیا جی اوہ ساڑا آج بڑا دن ہے تو سالج ایک دفعہ ہوندہ ایک دن ہوندہ سالج تو بڑی اسے جساں کی اسے ہی تو سکے کر دے ہو آخر لگا جی اسے جساں کو منتر شنطر پڑھنے ہیں دیکھ آٹے دا پیڑا بڑھانے ہیں جتنیاں تکلیف ہیں بیماریاں گھرے چائن وہ ساریاں دا خیال کر کے ایسی خیال کرنے ہیں کہ ایسی آٹے دے پیڑے ساریاں آگئی ہیں پھر اس نے رستے تے سٹھا ہونے ہیں تو ایسا سٹھنے ہیں کسے انہیں سمجھنا اسے بھروڑ چھوڑی پتہ نہ لگے تو جس بندے دا اس دے پیر آئے جائے وہ ساریاں تکلیف پھر اس نے چومٹوانیاں ساری جان چھٹوئے ہیں سبحان اللہ کیا مذہب ہے بے تسی بیماریاں دی شفاہ منگنی اللہ کو دے شفاہ منگو تسی اپنے مالک کو رو اپنے بخشش منگو کہ اللہ اینا بیماریاں تو میری جان چھڑا ایک ایڈا طریقہ کے گھوری انسان نو دکھ چھو مور دیتے اسے جنسانیت دی فلاہ رہا پہلو تے تو مہکہ مذہب کوئی نہیں اس طرح دے عجیب عجیب ڈکوس لے جڑے اور انہ دا فائدہ جڑا انہ دا حاصلے وے ساریاں بیماریاں دنیا تے ختم ہوئے آخرت دے ناردہ کوئی تعلق نہیں فرمائے یہ لوگ جتنے ڈکوس لے بازن اور شرک کر دیں اور بتان دے نظرانے دیں دیں انہ نے دنیاوی خواہشات اس دے ناردہ جڑی ہیں اور وہ بھی انہ دا گمان ہیں حقیقت اسے جبھی کوئی نہیں آخرت دے نانو یقین ہی کوئی نہیں اور ہم بے ربہم یادلون اور پھر اس پریشانی جنہ نے بتانو اللہ دے مخلوق نو اور قبور نو اللہ دے برابر سمجھ لیا اللہ دے ناردہ شریک کر دے تاکہ جڑے کم رب کرنے نو یہ پہ کر دے قلت آلو اطلو ما حرم ربکم ملیکم آؤ میں تو انہو دساں انہو فرما دے ہو آؤ میں تو انہو دساں تو اٹھے پروردگار نے کنہ کمہ تو منہ کیتا کیڑیاں چیزیں حرام کیتیاں کیڑیاں گلہ تو روکیاں کنہ کمہ تو منہ حرام دا مطلب ہونا روکناں منہ کرنا اللہ تشرکو بھی شیعہ سب تو پہلی گل جس تو اللہ کریم نے روکیا ہوئے کہ کدھی اللہ دے ناردہ شرک نہ کرو شرک دو طرح دا ایک شرک دے ہے جس طرح مشرقین کر دیں کہ اللہ بھی ہے پر اس دے ناردہ روزی دینے اڑا دیوتاوے یا اے بھتے صحت دینے آره اے بھتے بارش برسان آرہ اے بھتے اس دی پرستش کریئے تھے بارش بزتی انہیں صحت دینا روزی دینا بارش برسانا روزی دینا یہ سارے کمتre اللہ رب العالمین دیں جو اس کسے بھت نو شریک کر لیا یا کسے بزرگ نو شریک کر لیا یا عیسانیاں دی تر اللہ دی نبی نو اللہ دہ بیٹا من لیا یا یہودیاں دی تر اللہ دی رسول انہوں اللہ دے نبی انہوں اللہ دے بیٹا مان کہ اللہ نہ شریک کر لیا یہ ساریاں ظاہری صورتہ شرک دیا فرمایا اللہ کریم نے ساریاں حرام قرار دے ساریاں تو منع کر دیتا سب تو پہلے اللہ نے اس گلتوں منع کی تا کہ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اللہ دے نار کسے انہوں شریک نہ کرو یہ قسم شرک دی جیڑی ظاہر ہے اور یہ اسے بڑے عجیب عجیب گلن مثلاً اسی کلمہ بھی پڑھ دے رہنے نمازہ بھی پڑھ دے رہنے لیکن آخرین جوڑے بیماری ہیں یہ دی شفاعت فلانی قبر تجہو تو گئے گی قبر شفاعت دینی پہ ایک بندہ بیماری دی انتہا کے ہے بیماری دی انتہا ہے کہ بندہ مر گئے نا تو جیڑا بندہ خود دنیا تو فوت ہو چکا رخصت ہو چکا تو ہڑیاں بیماری ہیں دی علاج کتھے کر دا ہر بندہ اپنے وقت دا مقلف ہے ولی اللہ قولو اگر تساں حاصل کرنا دا آخرت حاصل کرو اللہ دا قرب حاصل کرو اللہ دا دین حاصل کرو قیامت تے یقین حاصل کرو روز حشر دا یقین حاصل کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتاں سکھو اور آپ دا اتباع حاصل کرو قرآن دی تعلیم حاصل کرو اور نور یقین حاصل کرو ذکر قلبی حاصل کرو وجود دا ذرہ ذرہ ذاکر اس ساری ہیں نعمتا اہل اللہ اور یا اللہ کو مل دیا تو جی ولی اللہ نوی تو اللہ دا شریک منا کے پوچھا اللہ پورا کو جی اے ولی اللہ بارش وسا دینا اے ولی اللہ درد چھیک کر دینا اے ولی اللہ روزی دینا تو پھر جنہ لوکہ نے بتا نار یا دیوی دیوتا نار چیزیں مہبستہ کیتے ہیں یا اے بت بارش ورسانا اے بت سے آتینا یا اے دیوی اور اے دیوتا سے آتینا تو اڈیج تو فرق کے رہے گا ایتہ ہے شرک جلی ساہتے ہیں ظاہر سامنے سامنے جڑا شرک دوسری قسم کا شرک دی شرک خفی جڑا سامنے نہیں ہوندہ اندر ہوندہ بظاہر بندہ آدھا جی میں اللہ تے اعتبار کرنا لیکن جس لئے موقع ہوندہ تو اللہ دی اطاعت چھوڑ دینا تو دوسرے دی اطاعت کردہ فرق نفذی امید ہوندی سے یا انا تو ڈردیاں انا دے نقصان تو ڈردیاں انا دی اطاعت کردہ اے شرک خفی ہے یعنی لا تاعت لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْسِيَةِ خالق اللہ دینا فرمانی کر کے کس سے مخلوق دی گل نہیں منی جائے اور اگر کوئی مندہ مولانا آمد علیہ ورحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے اندر پہ جڑا بندہ اضحان ہو گئن دی یہ تو دکان تے بیٹھا رہندا نماز چھوڑ دیندہ مسجد نہیں بیندہ نماز ادا نہیں کردہ اور اس ڈر تو بیٹھ رہندا کہ وہی گاک چلے جانگے میں تھوڑی دیر اٹھ گیا تو میرے گاک توڑ جانگے روزی خلل آئے گا وہ فرمانے نو اس نے تا اپنی دکان نو رب سمجھ لیا زبانی کلمہ شہادت پڑ در ہوئے دعویٰ توحید در کر در ہوئے لیکن عملا تو اس نے اپنی دکان نو اپنا رب سمجھ لیا کہ رب دی اطاعت چھوڑ دیتی دکان دے پیچھے لگیا اسے طرح بعض لوکانار یا بعض معروف لوکانار بندے نتھی ہو اللہ دی نافرمانی کر دیں انہ دی گل من دیں اللہ دی نافرمانی کر کے کسے دی گل مننا بھی شرکے یا دل نے چھے امید بھی رکھنا یہ بڑا نازک معاملہ ترکے سبب بھی جائز نہیں اور اسباب نو انہ دے اتنا اعتماد کرنا کہ نتیجہ اسے سبب نے دینا اے بھی جائز نہیں اسباب اختیار کرنا بھی اطاعتِ الہی ہے اور اسباب دے نتائیدی امید اللہ رب العزت دے رکھنا اے توحید باری ہے ظاہراً بھی اللہ دی نار کسے شریک نہ کرے زبان جو بھی نہ کر دے اور دل جو بھی ایک خیال نہ آنے کہ کوئی اللہ دی نار دا دوسرا ہے جنہ میں رہاجت براری کر سکتا تا جا کے بات بندی اور اے برقات نصیب ہونیا اطاعتِ انبیاء اطاعتِ پیمبر اور اہلاللہ دی صحبت کے وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین